ابراہین صاحب جس طرح سے یہ آپ کی رہبری میں یا نگرانی میں یہ مہم چل رہی ہے بہت سارے لوگ دھوڑ چکے اس کے ساتھ میں آہ پروپیٹ پور آل اس کا مقصد کیا ہے کپڑا کونسا پہنے کھانا کیا کھانا یہ انڈیویل چوائز ہے نا اگر میری بچی نکا پہنے چاہتی ہے تو کوئی اس کو روک سکتا نہیں ہے کافی ایسی وقت ہیں جو طلاق کے ایشیو کو بلتے ہیں طلاق کا سسٹم غلط ہے جو آدھے کپڑے پہنے گھنے اس کو شڑیں گے نکاب میں اس کو نہیں شڑیں گے اس کی ضد کریں گے تو یہ تو ہر مذہب میں یہ سرکار میں جس طرح سے مزار اس کو تو بلڈیزر چلایا جا رہا ہے آپ مہن بھاگوان جی سے کیا آپیر کریں گے دوستو میں راشد عظیم آپ دیکھ رہے ہیں آمنہ سامنا میڈیا نیٹورک آپ جانتے ہیں کہ آج ہمارے بھارت میں جس طرح سے نفرت کو عام کیا جا رہا ہے نفرت کے زہر وہ ہی جا رہے ہیں اور وہیں اسلام کے خلاف سر ہندوستان میں ہی دنیا بھر میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے اور ہمارے پروفیٹ سرکار دولم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی لگو باتیں کی جا رہی ہے اور نازبہ الفاظ استعمال کی جا رہے ہیں یہ ہمارے دیش میں بھی جا رہی ہے ایسے وقت میں ممبئی شہر میں ایک مہم شروع ہوتی ہے پروفیٹ فور آل اس سے پہلے عورت انجمہ نے اس کام پر توجہ دی ہے اور یہ کوشش کیے بتانے کے لئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لئے کیوں ہے کیا وجہ ہے تو ایسی ہی مہم پروفیٹ فور آل آج سابق اعمل ہے یوسف عبرانی صاحب جو کہ اسلام جمعہ کے صدر بھی ہے اور سیوہ ایک تنظیم بہت ہی اچھے انداز میں چلا رہے ہیں اس کے بھی صدر ہے اور ایک بات اور آپ کو بتا دو دوستو کہ یوسف عبرانی صاحب نے ایک مہم چلائی تھی کہ جو مساجد میں جو امام ہیں ان کی تنخواہیں جو اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ بلکہ سروائی بھی نہیں کر پاتے آہ اپنے خراجات بھی چلا پاتے اس کے لئے انہوں نے مہم چلائی کامیاب مہم اور اس کی کہیں اگر اثر بھی ہمیں نظر آئے آج ہمارے ساتھ موجود ہے یوسف عبرانی صاحب عبرانی صاحب آپ کا آمنہ سونے میڈیا میں استقبال ہے اسلام عبرانی صاحب جس طرح سے یہ آپ کی رہبری میں یا نگرانی میں یہ مہم چل رہی ہے بہت سارے لوگ جون چکے اس کے ساتھ میں آہ پروپی پور آل اس کا مقصد کیا ہے دیکھئے اسلام کا مطلب ہے پیس جی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لئے آئے تھے پورے مینکائنڈ کے لئے آئے تھے جی اور ان کی بہت ساری ٹیچنگز ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں جس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں کافی غلط فیمیں پھیلائی گئی ہے چاہے پرپس لی یا جانبوجھ کر یا کسی نے اس کو صحیح طرح سمجھانے پڑھانے تو بہت سارے ناراضگی گصہ ہے باقی قوم کے لوگوں میں تو ہم نے سوچا تھا کہ اگر حضور پاک کا باتلے ہے نو اکٹوبر کو تو اس موقع پر ایسا بچ کام کرے کہ ہم باقی قوموں تک پہنچے اور اسلام کیا ہے اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا میسیج کیا ہے وہ سب ان کے سامنے لائے اور بہت ساری ایسی حدیث ہیں جیسا عام خاص طور پر یہ کہ اگر آپ کا پلوسی بھوکا ہے تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے تو پلوسی چاہے کسی قوم کا ہو چاہے ہندو کرسچن سیکھ یا دلیت ہو تو یہ ان تک پہنچنے چاہیے پھر یہ بھی حدیث کا مفہوم ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کے در پر کوئی کچھ کام کیلئے ہے کچھ مانگنے آیا یا کچھ کچھ حاجت ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس کی حاجت پوری کرو آپ چاہے کسی قوم کا ہو تو جب یہ باتیں ان اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہیں تو ان کے دل میں حضور پاک کیلئے پیار محبت پیدا ہوگی اور اسلام کے خلاف جو گستہ ہے جو ناراضگی وہ کم ہوگی اسی بات کو سوچ کر ہم نے اس بات کو آگے بڑھایا ہے اور کم از کم سو حدیثیں ہم نے نکالی ہیں جو صحیح حدیث ہیں علماؤں سے بات کر کے کنفرم کر کے ان کی کنسنٹ لے کے کہ یہ حدیثیں ہم لوگ عام کرنے والے ہیں تاکہ جو باقی فیت کے لوگ ہیں باقی قوم کے لوگ ہیں ان تک پہنچے تو ان کے دل میں اسلام کی وزت بڑھے گی اور حضور پاک کیلئے بھی ان کا پیار بڑھے گا جی آہ کل ملا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں غیروں میں تو کیا یہ مہم آپ کس طرح سے عوام کی بیٹ میں لے کے جائیں گے مسلمانوں کے بیٹ میں یا غیر مسلموں کے بیٹ میں کس انداز میں اس کے کیا راستے ہوں گے بہت ہی بڑا دین ہے حضور پاک کی پیدائش بہت ہی دین ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دن کو یہ خوشی کے موقع کو آہ منایا جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس دن جس دن اللہ کے رسول کا بھذر ہے اس دن ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پڑھو سی جو ہندو ہیں دوسری قوم کے ان کو کھر بلائیں کھانا کھلائیں ان کو لندن میں امریکہ میں کینیڈا میں ایک محیم چلتی ہے کہ نماز with breakfast صبح کی نماز کے ساتھ breakfast اور breakfast میں ہر قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو اس سے اچھا میسج گیا ہوا تو اسی بات کو ہم نے کاپی کیا ہے کہ اس دن آہ بازلے کے دن آہ ڈاکٹرز کو کہا گیا ہے کہ آپ فری علاج کرو آہ جو انجیوز جن کو کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں اناج باٹھئے کھانا باٹھئے دوائیں باٹھئے پیسہ باٹھئے قریبوں کی جو بیمار ہیں پریشان حال ہے تکلیم میں ان کی میسج کرو تو کافی لوگوں نے آہ وارڈس کو لیا ہے بی ام سی وارڈس کو کہ وہاں کے صفائے کام کرو کھانا کلائیں گے کافی لوگ پولیس کھانا بھیجیں گے کافی لوگ مٹھائی بھیجیں گے تو اس طرح مطلب ہر انجیو اپنا اپنا کام کرے گا تو بڑا اچھا ماحول پول ہے بمبئی میں بن سکتا ہے اور اسی بات کو باقی لوگ کاپی کریں گے کہ جیسے ہم کو دہلی صرف ہونا آیا تھا دہلی میں لوگ چاہتے اس طرح کی مہم شروع کرنا تو اس نے امیری تیسی کو سعید خان کو بلائے دلی کہ آپ کا مہم کیا ہے کو سمجھائیے تو بارہ دن ہمارے ہاتھ میں ہے تو بارہ دن الگ الگ پروگرم ہم نے کیا ہے اسکول کے بچوں کے انہیں پرنسپلز کو انوال کیا ہے ڈاکٹرز کو انوال کیا ہے اور کافی مطلب ہم نے انوال کیا ہے اور ایک ریل کمپیٹشن کیا ہے ریل کمپیٹشن فیلم یا ریل کا تو کافی چار سو پہتے لڑکیاں وہ ریل بنا رہی ہیں اللہ کے رسول کی حدیث کو ریل بنا کے پیش کریں گی تو ان کا بولنا ہے کہ ہم لوگ ایک کلک میں ایک کروڑ تک پہنچ جائیں گے جی اتنا ہمارا فولوئنگ ہے تو وہ بھی ہم لوگ کر رہے ہیں مددہ بہت سارے پروگرم کر رہے ہیں جی یعنی مختلف طریقوں سے جو ہے لوگوں تک آپ پہنچیں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو عام کرنے کی کوشش کریں گے ایک تھوڑا سا مہین سے اٹھکے میرا ایک سوال ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں آہ شریعت کی اور جاہر سی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یا ان کے بنائے قانون یا سکھائے قانون ہمارے لیے بہت اہم ہے لیکن آج ایک طبقہ اس میں میڈیا کا طبقہ بھی ہے کچھ پرس جماعتوں کے بھی لوگ ہیں جس بات کو بہت آگے بہت ضرور شور سے اٹھاتے ہیں کہ ہماری نظر میں ملکہ سویدھان پہلے لیکن مسلمانوں کے ساتھ میں جو ہے وہ شریعت پہلے ہیں تو آپ شریعت اور سویدھان کو کس طرح سانگھتے ہیں دیکھیں دیکھیں ہمارے لیے دونوں ضروری ہے سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں تو سریعت پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم اگر مسلمان ہیں تو اور ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ اگر مسلمان ہے تو اس کا فرض یہ بھی ہے کہ اپنے دیش کے پرتی وفادار رہے وہ ہم لوگ نے آج تک ثابت کیا کہ وفادار ہم نے دیکھیں جب آزادی کی مہم شروع ہوئی تو جو نعرے لگے انقلاب زندہ بعد یہ مسلمان کا بنایا ہوا ہے جائہن مسلمان کا بنایا ہوا ہے ہمارے دیش کا جنڈہ ہے وہ مسلمان نے تیار کیا ہے اور انڈیا مومن تھا انگریز بھارت چھوڑو یہ بھی یہ بھی کول مسلمان نے دیا ہے اشفاک اللہ بسمیل انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ مرنے سے پہلے فارسی کے پہلے کہ میرے مرنے کے بعد دیش کی مٹی میرے کفر میں ڈال دینا تو اس سے ہماری محبت دیش کے لیے ثابت ہوتی ہے آزادی کے بعد ماہول اچھا تھا لیکن پچھلے پانچ ساتھ سال میں ماہول تھوڑا گھراب ہوتا گیا تو اسے دوہزار چودہ کے بعد ہاں تو ہم ہم نے ہم نے سوچا ہے کہ یہ جو نفرت پھیل رہی ہے اس کا نقصان سب کو ہے دیش کو بھی نقصان ہے آپ دیکھئے راہول گاندی جی بھارت جوڑو کی مہم شروع کی ہے مہن بھاگوات مزرسہ مزید جا رہے ہیں یہ تو ابھی کی بات ہے ہم نے تین مہنے پہلے یہ پروگرم شروع کر دیا تھا کہ ہم لوگ ہمارے ہندو بھائے دلید بھائے کرشن بھائے تک پہنچیں اور ہمارا صحیح مذہب ان کے ساتھ پیش کریں گے تاکہ ان کے دل میں جو ناراضگی یا جو مس گیونگ سے یا جو مس کنسپشن ہے غلط سے بھی اس کو دور کیا جائیں یہی مقصد ہے دوسرا یہ آپ نے کہا کہ مہن بھاگوات 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 مسجد اور مدارس میں بھی جا رہے ہیں یہ سب جان رہے ہیں لیکن وہیں پر یوپی میں یوگی اجتنات کی حکومت میں مدارس کو ڈھایا جا رہا ہے بلوزر چلایا جا رہا ہے اور سنگر کے نام پر ان کو آتگوات کا سرٹیوٹ دیا جا رہا ہے اور بہت سارے میڈیا نے جا کے تھوڑے بچوں سے پوچھ رہے کہ آپ کو جانہ گانہ آتا ہے کہ نہیں یعنی یہ سرٹیوٹ باتنے نکلے ہیں راشوات کا اس پر آپ کیا کرنا چاہئے دیکھئے کافی بیجے پی کے بڑے لیڈر ان کو بندے ماترم نہیں آتا جانہ گانہ ان کو بھی نہیں آتا ہے یہ ایکسپول بھی کافی ہوئے ہیں لیکن یہ ایک پولٹیکل issue ہے یوپی میں جو محول بنا ہے یوپی میں یہ اپنا یوگی کے آنے کے بعد وہ محول کافی کومیل ہو چکا ہے اس کا لیکن یہ ہے کہ وہاں جو سیکولر طاقت ہیں وہ کمزور پڑھ رہی ہے مایاواتھی بہت کمزور ہو گئی ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ پاور وہاں چلا گیا اگر مایاواتھی وہ بھی سیکولر لیڈی ہے مولایم سنگھ یادہ اخیلیش یادہ سیکولر ہے اگر وہ ساتھ میں رہتے ہیں تو یہ یا کانگریس کے ساتھ میں رہتے ہیں تو یہ حالت پیدا نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو کچھ لوگ تو چاہیں کہ محول خراب ہو کچھ لوگ چاہیں کہ مطلب یہ تینشن قائم رہے بریٹیش تھے ہمارے انگریس تھے تو انہوں نے اس طرح ہی کیا ہے ڈیوائیڈن ڈرول کیا ہے تو آج یہ لوگ یہی کرتے ہیں ڈیوائیڈن ڈرول الیکشن کے ٹائم میں مسجد مندیر کی بات کرنا قبر افتان سمسان کی بات کرنا اس طرح لوگ کو ڈیوائیڈ کرنا ٹھیک ٹھیک ہے وہ سیاسی لوگ ہیں ہمارا مقصد ہے کہ ہم محنت کر کے دو قوم کو ساتھ ملائے یہ ہمارا ٹارگیٹ یہ ہمارا مقصد ہے ہم اسے بھی کام کرتے رہیں گے جی میں نے جیسے کہ پہلے سوال کیا تھا کہ سمیدھان اور شریعت اور ہمارے ہاں نقاب کو لے کر جو ہے باقعدہ قرآن شریف میں اس کا حکم آیا ہے کہ آپ نقاب پہنے گروہ پہنے آپ کو پردے میں ڈھاک کے رکھیں لیکن ہی عدالت میں جب سرکار کے نمائندے جاتے ہیں یا سولیسٹر جنرل تشار مہتہ جی وہ بل ان کا کہنا ہے کہ قرآن شریف میں اس کا ذکر آیا ہے اور کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ قرآن شریف کی ہر بات کو مانائے جائے اور سرکار نے اپنا پرش رکھتے ہو یہ کہا کہ نقاب کوئی ضروری نہیں ہے تو وہاں اس طرح کے سوال کھڑے کیا جاتے ہیں کہ دیش میں جو سمیدھان ہے کہ ڈریس کورٹ جو ہے ایک ہو اور یہ نقاب تو جو شریف کا معاملہ ہے اسلامی معاملہ ہے اس کو ہم نہیں مانتے تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیے دیکھیں ایک تو یہ ہے نا کپڑا کونسا پہنے کھانا کیا کھانا یہ انڈیویل چوئیز ہے نا اگر میری بچی نقاب پہنے چاہتی ہے تو کوئی اس کو روک سکتا نہیں ہے اگر کوئی بچی رکاب نہیں پہنا چاہتی تو اس کو بھی ہماری بندش نہیں ہے اگر غلط کام کرتی ہے تو گناہ ہے گناہ اس کا punishment ہے اب یہ ہے کہ یہ انڈیویل لوگوں پر چوئیز ہے دیکھیں کافی مذہب ہیں کافی ہندو ایسے بھی جو اپنے مذہب سے ہٹ کر چلتے ہیں کافی کرشن ایسے ہیں جو اپنے مذہب سے ہٹ کر چلتے ہیں تو تو ان کا فیل ہے ان کا ان کی گلتی ہے ہمارے یہاں دیکھیں پردہ جو ہوتا ہے اس سے لڑکی کی عزت بڑھتی ہے اس کا مورل بڑھتا ہے اس کے چہرے پہ خوبصورتی جلکتی ہے نا کہ جتنا پردہ کرو گے جتنا پردے میں رہو گے جتنا آپ کو آپ کے چہرے پہ نور آئے گا نور آئے گا تو یہ تو ہر لڑکی کے اپنے 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 اوپر ہے کہ وہ مذہب کی بات مانتی ہے یا آزادی سے جنا چاہتی ہے جیسا ایران کے اندر ہوا کہ وہاں کی عورتیں چاہتی نہیں کافی عورتیں جو فورورڈ لکنگ نہیں ہوتا معاملی ہے ہون ٹو پرسن ہر جگہ ہوتے نا اب ہمارے ہندوستان میں بھی کافی ایسی عورتیں جو طلاق کے ایشو کو بلتے طلاق کا سسٹم غلط ہے لیکن نائنٹی نائن پرسن مسلم عورتیں مانتی کہ جو ہمارے شریعت میں طلاق کا ہے وہ صحیح ہے صحیح ہے تو ون پرسن لوگ تو ایکسپشن ہر جگہ ہوتے نا وہ مورڈن ہے ان کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کافی ایسے لوگ بھی ہیں جو آہ ایسیسٹ ہیں جی کومیونسٹ ہیں وہ مانتے ہیں نہیں مذہب کو کسی کو اللہ کی موجود اللہ کے وجود کو مانتے نہیں ہے تو ان کے لیے تو کچھ کچھ کر سکتا نہیں نا وہ تو مزنے کے بعد مانو ہوں گا کیا صحیح کیا غلط جی اور برکہ تو محفوظ بھی کرتا ہے نا اس سے قرائم میں بھی کمی آتی ہے ایک سمپل بات ہے دو لڑکیاں نکلتی ایک برکھے میں اور ایک میڈی پہن کے اسکرٹ پہن کے تو لوگ چھڑیں گے چھڑیں گے جو چھڑیں گے جو جو آدھے کپڑے پہن کے گھمتے ہیں اس کو چھڑیں گے ناکاب میں اس کو نہیں چھڑیں گے اس کی حزت کریں گے تو یہ تو ہر مذہب میں نائنٹی پرسن ہندو راجستان کے گجرات کے عورتیں وہ ناکاب پہ رہتی ہیں پورا گنگر نکل کے رہتی ہیں ان کے مذہب کی بات ہے تو اس کو فالو کرتی ہیں آخر میں کی یوگی سرکار میں جس طرح سے مدار اس کو پر بلڈیزر چلایا جا رہا ہے آپ مہن بھاگوچ جی سے کیا مہن بھاگوچ جی ہیں موڈی جی ہیں امیر شا جی ہیں یا یوگی جی ہیں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ آپ کا دیش ہے اس دیش کو آزاد دلانے میں اس دیش کو یہاں تک پہنچانے میں ہر قوم کا حصہ ہے آپ دیکھیں پوری وہ پڑھئے مہاتمہ گانڈی کو پہلا ڈونیشن تھا آزادی کے لیے وہ ایک مسلمان نے دیا تھا سالے چار کرو روپیا اور ایک گول گھڑی کہ آپ آزادی کے لئے زیادہ رہے تو یہ پیسہ میرے طرف سے ہے آپ دیکھیں گانڈی کو دیکھیں گانڈی کے کتنی بڑی کروپانی ہے ان کے سامنے کم سے کم پندرہ سو پڑھانوں کو مارا گیا تو یہ بہت ساری ہمارے پاس ہسٹری ہے جس میں مسلمانوں کا بہت بڑا رول تھا آزادی میں اس کو آج کی گورنمنٹ یا آج کی پارٹی اس کو accept نہیں کرتی ہے وہ ہسٹری کو مٹانا چاہتی ہے تو ہم لوگ کا فرض بنت ہے کہ ہم لوگ ہسٹری لوگوں کو یاد دلائیں کہ دیکھیں ہماری قربانی ہے اور نائنٹی نائن پرسنل لوگ سیکیولر ہیں ون پرسنل لوگ سبجہ کا پیسے ہیں تو ہم نائنٹی نائن پرسنل پرسنل ہوتا ہے نا تو دونوں کون کو مل کے چاہیے کہ یہ نفرت کا ماؤل ختم کریں یہ تو مدارس کو آدمت کا اڈا قرار دے رہے ہیں بہت سال سے ان کا کیمپین ہے یہ جبکہ آپ کہیں بھی جاؤ مزرس میں بیچارے گریب بچے ان کے کھانوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہم پہنچتے ہیں اور ویسے پورے ہندوستان میں آپ کہیں بھی دیکھو کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا ایک الزام ہے یہ جھوٹا الزام ہے پرپس نے لگایا گیا ہے اور صرف یہ کومیلل ماحول پیدا کرنے کے لئے وہ بھی خود جانتے ہیں کہ غلط ہے لیکن یہ کیمپین چلتا ہے چلتا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے سے بات کرلی بہت بہت شکریہ 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 موسیقی